رمضان میں جو انسان افطاری سے پہلے زیارت امام حسین پڑھتا ہے اور پھر اپنی دعا مانگ کے روضہ افطار کرتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو کیونکہ جیسے ہی جو انسان رمضان میں افطار کے وقت زیارت امام حسین پڑھ کے امام حسین کو سلام کرتا ہے تو بی بی فاطمت الزہرہ سلام علیہ اللہ کی دربار میں التجاہ کرتی ہیں کہ اے اللہ یہ روضہ دار افطار سے پہلے میرے حسین کو سلام کر رہا ہے تجھے واسطہ ہے میرے بیٹے حسین کا اگر یہ مقروض ہے تو اس کا قرض عطا کرتے اگر یہ بے اولاد ہے تو اس کو اولاد سالحی عطا کرتے اگر یہ بے گھر ہے تو اس کو گھر عطا کرتے بیمار ہے تو شفا عطا کرتے مفلس ہے تو دولت عطا کرتے اگر یہ کسی بھی حاجت کے لیے پریشان ہے تو اس کی یہ حاجت ابھی پوری کر دے بی بی فاطمت الزہرہ جیسے ہی اللہ کی دربار میں یہ التجاہ کرتی ہے تو اللہ فوراں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس روضہ دار کی مدد کرو اس کی حاجتوں کو قبول کرو کیونکہ یہ میرے مہینے میں میرے حسین کو یاد کر کے روضہ کھول رہا ہے اور جو بھی روضہ دار امام حسین کے صدقی افطار سے پہلے زیارت امام حسین پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ غیب کے وسیلے سے اس کی وہ دعا قبول کر دیتا ہے رہاں فرشتوں کو اچھل نہیں